بریکنگ نیوز ہے حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے پیٹرول چودہ روپے پچاسی پیسے مہنگا کر دیا گیا نئی قیمت دو سو اٹھالیس روپے اٹھتر پیسے ہو گئی ڈیزل تیرہ روپے تئیس پیسے مہنگا ہو گیا ہے اس سے پہلے وزیر خزانہ مرتع اسماعیل پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ پہلی جولائی سے قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور پہلی جولائی سے پہلے ہی حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اب پیٹرول چودہ روپے شاسی پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اٹھالیس روپے اٹھتر پیسے ہو گئی ہے ڈیزل تیرہ روپے تئیس پیسے مہنگا ہو گیا ہے عوام پہلے ہی خبردار تھی سلسلے میں اسی لئے آج سب سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگی تھی کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ آج رات پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا جو کہ ہو چکا ہے اور اب پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اٹھالیس روپے اٹھتر پیسے ہو گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول چودہ روپے پچاسی پیسے مہنگا کر دیا گیا جبکہ مٹی کا تیل اٹھارہ روپے تیراسی پیسے بڑھایا جا چکا ہے حکومت کی جانت سے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بنگ گرا دیا گیا ہے حکومت کی جانت سے پہلی جولائی سے پہلے ہی حکومت نے پیٹرول مستوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور آج رات بارہ بجے سے پہلے ہی اس چیز کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے پیٹرول چودہ روپے پچاسی پیسے مہنگا کر دیا گیا نئی قیمت دو سو اٹھاریس روپے اٹھتر پیسے ہو گئی ہے